السلام علیکم سیکنڈ یر میں کیمسٹری کے ساتھ ایک نئے لیکچر کے ساتھ میں حاضر ہوں سیکنڈ یر میں ہم دو چپٹر نمبر ٹو ایس بلاک ایلیمنٹس کو ڈسکس کر رہے تھے سو ابھی ہم نیکس ڈس کے لیکچر کی طرح پڑھتے ہیں تو ابھی ایس بلاک ایلیمنٹس کو ایک بار دوبارہ سے ریوائز کر لیتے ہیں کہ یہ ایکس بلاک ایلیمنٹس کون سے ہیں جو آپ کا پیرادک ٹیبل ہے ایلیمنٹس کا اس کے جو پہلے دو گروپس ہیں یہ نمبر وان ایس بلاک ایلیمنٹس کا گروپ نمبر وان جس میں لیتھیم سوڈیم پوٹاشیم رو بیڈیم سیزیم اور فرانشیم یہ آپ کا بیریلیم مگنیشیم سٹرانشیم بیریم ریڈیم تو یہ جو آپ کے دو گروپس ہیں پہلے دو گروپس ان کو ملا کے آپ بولتے ہیں کہ دیز آر ان ایس بلاک ٹھیک ہے سو ابھی آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ جرنل ٹرینڈ ان کیمیکل پروپٹیز آف الکلائن ارث میٹلز یعنی الکلائن ارث میٹلز یعنی سیکنڈ گروپ کے جو ایلیمنٹس ہیں ان کی جو پروپٹیز ہیں ہم ان کو ڈسکس کریں گے اور ان کا ٹرینڈ دیکھیں گے کہ ڈیفرنٹ چیزوں کے ساتھ کیمیکلی جب رییکٹ کرتے ہیں تو کیا کس طرح سے ویرییشن ان میں آتی ہے اور یہ کیا کس طرح سے رییکشن کرتے ہیں the heavier alkaline earth metals react vigorously than the lighter ones the alkaline earth metals have the lowest second value of ionization energy in respect to period of the periodic table وہی بات ہیں جو ہم نے پہلے alkaline metals کے لئے ڈسکس کر چکے ہیں سیم وہی بات ہیں یہاں بھی یعنی کہ آپ کے جو alkaline earth metals ہیں وہ جو شروع والی یعنی بیلیم مگنیشن کیلشن وارٹر کے ساتھ سلو لی رییکٹ کرتے ہیں اور کم رییکشن کرتے ہیں جیسے جیسے ہم نیچے کی طرف پڑھتے ہیں تو جو بیریم ریڈیم وغیرہ ہیں وہ پانی کے ساتھ یعنی وارٹر کے ساتھ وگرس رییکشن کرتے ہیں اور ان کی جو second ionization energy کی value ہے یہ high ہوتی ہے rather than first اس کے بعد جی next اگلی ہماری جو بات ہے اس میں ہم reactivity of alkaline earth metals کو پڑھنے والے ہیں کہ کس طرح سے رییکشن کرتے ہیں alkaline earth metals second a group کی elements اور کم یا زیادہ ان کی reactivity کس طرح سے alkaline earth metals are very reactive ٹھیک ہے point note کیا جائے because they readily give up their two valence electrons to achieve a full یعنی کہ outer most shells آپ کو پہلے بتایا میں نے بتایا کہ آپ کو کہ outer most shell میں جتنے electron ہوں گے element کا group number اپنے outer most shell میں موجود electrons کی تعداد کے برابر ہوگا اس کا مطلب یہ metal ہیں تو release کریں گے electron electron کو release کرنے کے بعد achieve کریں گی perfection یعنی کہ اپنے outer most shell کو complete کر لیں گی تو یہ ان کی reactivity کی سب سے بڑی reason ہے next reaction with air تو air میں آپ کو پتا ہے oxygen gas اب سے زیادہ ہے nitrogen gas اب سے زیادہ ہے hydrogen gas تو ان تینوں gases کے ساتھ جو ہم reaction پڑھتے ہیں ہم collectively اس کو بولتے ہیں کہ اس کو ہم بول دیتے ہیں کی reaction with air nitrogen کے ساتھ دیکھیں alkali matter react readily with heating on oxygen and nitrogen on to give monoxides and nitroids دیکھیں 2m plus o 2 goes to 2m 2m o یعنی overall یہ m جو use ہوئے ہے یہ use ہوئے جنرلی metal کے نام کو represent کر رہا ہے ٹھیک رہا ہے important points اللہ دکھ تھی ہیں کہ بریلیم react less rapidly and requires high temperature for formation of BEO یعنی بریلیم جو first element آپ کو بتا ہے بریلیم کا ایک peculiar behavior ہم پچھلے lectures میں پڑھ چکے ہیں بریلیم بہت جیسے بہت جیسے مقابلے ڈیفرنٹ کیا کرتا ہے کہ نیٹروجن اوکسیجن کے ساتھ ایسے ہی مگنیشیم مگنیشیم کی مگنیشیم 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 باہت باہت اگلی چیز بیرلیم آئی نمبر پر نظر آ رہا ہے پہلا ایلیم ایلیمنٹ ڈیفرنٹ ایلیمنٹ ایلکلی ارث مگنیشیم مگنیشیم ایلیم مگنیشیم کی بات کریں تو مگنیشیم لیئرڈ اوکسیجن کے ساتھ جب رییکشن کرتا ہے ہوا میں موجود اوکسیجن کے ساتھ تو اپنی سرفیس کی اوپر ایک لیئر بنا دیتا ہے جو مزید اوکسیجن کے ساتھ اس کے رییکشن کو پریونٹ کرتی ہے روکتی ہے اس کے بعد ایک اور ایمپورٹنٹ پوائنٹ ہے جی آپ کو بتایا ہے کہ بیریلیم کا اپنا ایک خاص بیہیویر ہے جو اس کو باقی ایلیمیٹس کے ساتھ سیپریٹ رکھتا ہے اسی وجہ سے بیریلیم فر برننگ رییکشن اوکسیجن والے نہیں کرتا باقی ایلیمیٹس گروپ ٹو کے کرتے ہیں فرمیشن پر اکسیجن کی بات کریں تو جو آپ کا سٹرانشیم اور بیریم ہے ویل رییکٹ وید اکسیجن تو فارم سٹرانشیم اور بیریم پر اکسیجن یعنی لاسٹ ایلیمیٹس کے بات ہو رہی ہے بیریم اور جو سٹرانشیم ہے وہ پار اکسیجن بنا سکتے ہیں اکسیجن کے ساتھ ہیٹنگ پار اکسیجن ضی نارمل ہیٹنگ ان اکسیجن یعنی کہ سٹرانشیم کو ہیٹ کے ساتھ بھی دینا پڑتا ہے بیریم اتنا رییکٹیو ہے کہ وہ اکسیجن کے ساتھ بغیر کسی پریشر نارمل ہیٹنگ پریشن کی اوپر وہ بنا سکتا ہے پار اکسیجن بی ا او ڈوب جیس سالٹ فارم میں بناتا ہے تو یہ ایک اس کا امپورٹن پوائنٹ تھا اب ہی بات کرتے ہیں ریکشن With Hydrogen تو جتنے بھی alkaline earth metals ہیں تمام کے تمام ہائائیڈروجن کے ساتھ ریکشن کرتے ہیں بٹ ہائائیڈروجن کے ساتھ ریکشن کرتے ہوئے یہ کیا کرتے ہیں کہ یہ و Jerry کو ہائیڈروجن کے ساتھ ریکشن کرتے ہوئے جو MGI ہے اس کو اس کاореpect اس کو یوز کیا جاتے ہیں اس کے بعد اگلی بات کرتے ہیں کہ reaction with sulfur sulfur کے ساتھ reaction کرتے ہوئے یہ تمام کی تمام simple reaction کرتے ہیں جیسے calcium sulfide magnesium sulfide اور imberium sulfide میں نے آپ کو بتا رہی ہے next آگے چلتے ہیں جی اگلے reaction کی طرف جو ہے alkaline earth metals کا اگلے reaction ہے reaction with halogens ٹھیک ہے جی تو یہ جو halogens کے reactions ہیں یہ تمام کی تمام reactions important ہیں halogens کے reactions جو ہیں وہ produce کرتے ہیں halides اور oxygen which form the peroxide and heavier compounds بناتے ہیں جیسے مثال کے دور پر ایک metal لی m اور وہ x2 یعنی halogen کے ساتھ reaction کر رہی ہے اور وہ بہت زیادہ temperature کی اوپر mgx2 بنا رہی ہے ٹھیک ہے جیسے metal ہے اور halogen ہے تو metal halide بنا رہی ہے m ریپریزنٹ کر رہا ہے calcium magnesium barium یعنی alkaline earth metal اور x ریپریزنٹ کر رہا ہے fluorine chlorine bromine کو ٹھیک ہے جی اس کے بعد reaction of alkaline earth metals with water water کے ساتھ reaction کرتے ہیں تو magnesium جو ہے وہ water کے ساتھ reaction بہت ہی کم کرتا ہے اور hydro oxides بناتے ہیں hydrogen gas release کرتے ہیں اس لیے یہ نہیں reaction تو کرتے ہیں but reactivity میں ان کی یہ بات ہے کہ یہ اپنی hydrogen gas بھی release کرتے ہیں اس کے ساتھ reaction کرتے ہوئے water کے ساتھ جیسے مثال کے طور پر آپ دیکھ سکتے ہیں water کے ساتھ important points میں نے separate کی ہوئے cold water کے ساتھ calcium react جو ہے it does not react but what are the observations and balance chemical equations magnesium react chemically slowly with cold water ٹھیک ہے یعنی کہ جو آپ کا calcium ہے وہ water کے ساتھ reaction بہت کم کرتا ہے chemical equation بناتے ہوئے جبکہ magnesium جو ہے وہ water کے ساتھ reaction کرتے ہیں بٹھو cold water میں نہیں کرتا وہ boiled water کے ساتھ reaction کرتا ہے جی ٹھیک ہے جی بریلیم کی بات کرتے ہیں تو بریلیم بھی water کے ساتھ reaction کرتی ہے بریلیم makes coating on its surface when reaction occurs with water بریلیم water کے ساتھ reaction کرتے ہوئے اپنی surface کی اوپر آپ کو پتہ ہے پہلا member ہے اپنے گروپ کا تو پہلے member کیا کرتے ہیں کچھ خاص behavior show کرتے ہیں تو اس کی خاص property ہے کہ یہ reaction کرتے ہوئے water کے ساتھ اپنی surface کی اوپر ایک layer بنا لیتا ہے جو اس کی اوپر ایک خاص قسم کی coating ہو جاتی ہے جو اس کو فردھر reaction کرنے سے اس روک دیتی ہے stop کر دیتی ہے اس کا فردھر reaction تو یہ تو تھے آج کی آپ کا lecture جس میں ہم نے alkaline earth metal کی تمام chemical properties بنی ہیں اور ان chemical properties کا trend دیکھا different elements کے ساتھ hopefully آپ کو تمام چیزیں یہ تمام reaction سمجھا رہے ہوں گے یہ تمام reaction آپ کی daily life کیلئے میں بہت زیادہ use ہوتے ہیں اور daily life کیلئے بہت زیادہ important ہے آپ نے تمام reactions کو سمجھنا ہے یاد کرنا ہے بک کے مطابق and آپ نے comment section میں اپنے feedback اور اپنے جو آپ کے questions ہیں وہ لازمی show کرنے ہیں thank you so much oh